لوگ سبھا چناؤ کے نتیجوں کی گوشنا سے پہلے سامنے آئے الگ الگ اگزٹ پولز میں انڈیا کی سرکار بننے کی بات کہی گئی اور اس کے بعد انڈیا کی نیتہ خاصا اتصاحت نظر آ رہے ہیں کسی نے اگزٹ پول میں انڈیا کو ساڑھے تین سو سیٹے ملنے کا دعویٰ کیا تو کسی نے ساڑھے تین سو سے زیادہ اس کے بعد سیاسی گلیاروں میں ہلچل تیز ہو گئی ہے مونگیری لال کی سپنے ہیں یہ ان کو بھی پتا ہے لیکن دل کو بہرانے کو گالب خیال اچھا ہے چار تاریخ تک کچھ نہ کچھ کہیں گے سچ یہ ہے کہ موڈی جی دیس کی جنتہ کا بسواس ہے اگزٹ پول کے نتیجے بھارتی انتہ پارٹی کے آسا کے لگ بھگ ہیں چار تاریخوں جب مت کرنا ہوگی بارہ بجے تک ہستیاں سپسٹ ہو جائیں گی انڈیا پورے دیش میں چار سو پار کرے گا پردیش میں ہم اسی کسی سیٹے جیتیں گے پچھلے چار چناؤں میں اگزٹ پول لگ بھگ صحیح رہے ہیں اور میں اگزیکٹ پول پہ ہی زیادہ نتیجوں پر بولنا زیادہ پسند کرتا ہوں پھر بھی جو اگزٹ پول میں آیا وہ جو جنتہ کا موڈ ہے وہی آیا ہے لوگ دن میں سپنے دیکھتے ہیں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کانگریس کیارت اسی لیے ہوئی ہے اور آگے اور ہوگی کیونکہ دن میں سپنا دیکھنا انہوں نے بند نہیں کیا ہے جمین پر کام کریں جنتہ کا بشواس جتیں خالی موڈی جی کی علوچنا اور گالی گروچ بند کریں